اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ ہے خواب کے اندر کار پر سفر کرنا تو اس خواب کی کئی ساری قسمیں ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تیرہ خوابوں کی تعابیریں بتاؤں گا جو کہ کار پر سفر کرنے کے ریلیٹڈ ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں خواب کے اندر کار پر سفر نامعلوم مقام کی طرف کرنا یہ اہل و ایال سے جدا ہونے یا موت آنے کی دلیل ہے خواب کے اندر کار پر سفر معلوم مقام کی طرف کرنا یہ فتح حاصل ہونے دولت مند ہونے دلی تمنا پوری ہونے اور عیش و آرام پانے کی علامت ہے خواب کے اندر کار پر سفر روشنی میں کرنا یہ دیندار ہونے برائی سے نیکی کی طرف آنے نیک نام ہونے خوشحال ہونے اور کاروبار میں عضافہ ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر کار پر صرف تاریخی یا اندیرے میں کرنا یہ کسی مسئبت کے آنے دین سے دور ہونے اور رنجو غم پانے کی دلیل ہے خواب کے اندر کار پر سفر کسی ویران علاقے کا کرنا یہ تنگ دست ہونے اور مشکلات پانے کی علامت ہے خواب کے اندر کار پر سفر آباد علاقے کی طرف کرنا یہ مال و دولت پانے تنگ دستی کے دور ہونے اور آرام و راحت پانے کی دلیل ہے خواب کے اندر کار پر سفر کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہونا یہ کسی اچانک مسئبت کے آنے یا رنجو غم پانے کی نشانی ہے خواب کے اندر کار پر سفر کرتے ہوئے کار کا خراب ہو جانا یہ اس تو مرتبہ کم ہونے نقصان ہونے اور پریشان ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر کار پر سفر کرتے ہوئے گرنا یہ اس تو مرتبہ سے گرنے کاروبار میں کمی ہونے اور رنجو بلا پانے کی نشانی ہے خواب کے اندر کار پر سفر کرنا یہ بزرگی پانے مال و دولت میں اضافہ ہونے شہرت حاصل ہونے آرام و راحت پانے عزت دار ہونے ترقی کرنے اور خوشی حاصل ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر کار پر سفر کسی اور کو کرتے دیکھنا یہ محنت سے ترقی اور عروج حاصل کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر کار پر سفر کرتے ہوئے منزلیں مقصود پر پہنچنا یہ مال و دولت حاصل ہونے عزت و مرتبہ بلند ہونے خوش خبری پانے نیک نام ہونے اور جو غم کے دور ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر کار پر سفر کرتے ہوئے کار کا چھن جانا یا گم ہو جانا یہ لقصان ہونے غم و اندھو پانے بیمار ہونے اور تانگ دست ہونے کی دلیل ہے